بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں خوش حامدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفین اپی جامہی شام و عراق سے اونٹھی تحریک دولت اسلامیوں کی گونج نیٹو کے سربراہی کانفرنس میں کیا مقابلے کی کوئی مشترکہ صورت بنے گی غزہ میں پریشان حال فلسطینی دکھ کے کنکر چنتے ہوئے لیکن تباہی اتنی بڑی کہ تعمیر نو میں بیس برس لگیں گے اور پاکستانی نجات برطانوی کمیگین نادیا منظور جب اپنی برادری کی نقل اتارتی ہیں تو کیسا رد عمل ہوتا ہے لیکن کچھ انسٹنسز ہیں جہاں پہ لوگ حیران ہیں حیران کہ تم یہ سب اپنے کمیونٹی کے بارے میں کیوں بتائے نیٹو اسلامی شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے ریپیڈ ریاکشن فورس بنانے پر متفق ہوئی ہے ویلز منقض نیٹو سربراہ کانفرنس میں بتایا گیا کہ یہ فورس برری بحری اور فضائی فوج پر مشتمل ہوگی سربراہ اجراس کی تفصیل ذرا دیر میں پہلے وہ خطرات جن کے سبب دولت اسلامیہ نیٹو کے ریڈار پہ آئی اور آخر اس تنظیب کی کاروائیاں اور نقل و حرکت کو روکنا اتنا مشکل کیوں بی بی سی کے نامنگار این پیلن نے ترکی سے متصل شام کی سرط پر آنکھوں دے کے احوال پر مبنی یہ ریپورٹ دی خالد کرامت کی زبانی بیداری کی تحریح، آزادی اور جمہوریت کے نام پر شروع ہوئی حکام نے جواب میں تشدد کا راستہ اختیار کیا احتجاج نے جنگ کی شکل اختیار کی اور اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے برطانوی جہادی بھی شام پہنچے مگر یہ جہادی میدان جنگ تک پہنچے کیسے؟ تقریباً دو سال سے ترکی سے ملنے والی شام کی ایک کھلی سرحد غیر ملکی جہادیوں کے لیے شام جانے کا آسان راستہ بنی یہاں سے پانسو برطانوی بھی شام پہنچے اور یہ اس مگلر ان میں سے کچھ کو سرحد پار لے کر گئے آنے والوں میں یورپ بھر سے لوگ آئے تھے جن میں انگلینڈ اور سکوٹلینڈ سے آنے والے بھی شامل تھے کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ خطرناک تھے یا ریڈکلز تھے؟ ہاں لیکن اس کے لیے قصوروار مغرب، یوکے اور دوسری طاقتیں ہیں شام کے لوگ چار سال سے مسلسل لذیت میں ہیں اور یہ سب تماشائی بنے رہے شامی اور غیر ملکی جنگجو شدت پسند تنظیموں میں شامل ہوئے یہ گروہ منظم بھی ہیں اور بھرپور مالی وسائل بھی رکھتے ہیں اور ان کی تحریک کو تقویت ملی مذہب کے نام پر ایک سخت گیر مگر پر کشش نظریے سے ان جنگجووں میں امریکی ریاست فلوریڈا سے آنے والا ایک نوجوان اسے ابو حریرہ الامریقی کے نام سے جانا جاتا تھا اس کی تربیت کرنے والے شخص نے بی بی سی سے بات کی ابو حریرہ الامریقی شامی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے پہنچا تھا مگر حالات دیکھ کر غصے میں آ گیا اور صدر اسد کے خلاف اتھیار اٹھائے دوسرے غیر ملکیوں کی طرح وہ بھی شدت پسندی کی طرف راغب ہوا اور شام میں القاعدہ کے دھڑے جبات النسرہ میں شامل ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں کہ آپ امریکہ اور برطانیہ میں محفوظ ہیں نہیں سال کے دوران ابو حریرہ ایک خودکش حملے میں ہلاک ہوا کیا آپ بھی غیر ملکی جنگجوہوں کو اپنے ملک آنے کی دعوت دیتے ہیں نہیں پہلے غیر ملکی آ کر مدد کرتے تھے لیکن اب مجھے ان پر اعتبار نہیں رہا اب غیر ملکی صرف دولت اسلامیہ سے متاثر ہو کر آتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں برطانی وزیراعظم نے منتنبے کیا ہے کہ نیٹو کو اپنی سردوں پر ایک دہشت گرد ریاست کے قیام کا خطرہ ہے یہ ترکی ہے نیٹو کا جنوبی بازو اور یہاں سے صرف ڈیر سو میٹر آگے کا علاقہ دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے یہ اب صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ حقیقی خطرہ بن گیا ہے ان کے پاس وسائل ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ شامل ہو چکے ہیں ترکی کے حکام اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ جہادیوں کو شام جانے میں ان کی مدد حاصل تھی اب شام کے ساتھ ملنے والی سردوں پر کنٹرول سخت کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے مگر شاید اب دیر ہو چکی ہے اب چیلنج یہ ہے کہ دولت اسلامیہ کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور ان جہادیوں کو کیسے روکا جائے جو اب واپس جا کر یہ جنگ اپنے ملکوں تک پھیلانا چاہتے ہیں نامنگار این پینل کی رپورٹ دولت اسلامیہ اب برطانیہ کے لیے بھی درد سر ہے یہاں خوشحال گھرانوں کے پرائیوٹ اداروں میں عالی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بھی ہوم گرون جہادی نکل رہے ہیں اسکوٹلنڈ کی اقصہ محمود اس کی ہی مثال ہیں وہ سب کو چھو چھار شام میں جہادیوں سے جاملی اور ایک جہادی کی منکوہ بھی بنی اقصہ محمود کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹی کے اس خطرنا قدم نے انہیں جنجوڑ ڈالا لونہ گارن کی رپورٹ نصر جہاں کی زبانی اقصہ محمود کے گھر والوں کو میتھی کیوئے ڈاکٹر بنیں گی اور لوگوں کی زندگیاں بچائیں گی لیکن اس کے برعکس انہوں نے شام جا کر دولت اسلامیہ کے ایک جنگجو سے شادی کر لی چند روز قبل ان کے وکیل نے ان کی فیملی کا بیان پڑھ کر سنایا اقصہ ہمیشہ سے بہت پیار کرنے والی پور امن اور ذہین بیٹی تھی اور ہر چیز کے بارے میں پرتجسس تھی تمام والدین اپنے بچوں پر فقر کرنا چاہتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ اب ہم اس کے لیے صرف دکھ اور شرم محسوس کرتے ہیں ٹویٹر پر اقصہ محمود سے منصوب ایک پیغام میں بظاہر دہشتگردی کی ترغیب دی گئی ہے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ وولچ بوسٹن اور ٹیکسس میں آپ کے بھائیوں نے جو کیا آپ بھی اس پر عمل کریں ایک دوسرے پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ میدان جنگ تک نہیں پہنچ سکتے تو جہاں ہیں وہاں میدان جنگ بنا دیں یہاں گلاسگو میں اقصہ محمود کی پروریش ایک عام ماحول میں ہوئی وہ ایک پرائیوٹ سکول سے تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹری بھی گئی انہیں تمام مواقع ملے لیکن ان کے والدین کا کہنا ہے کہ انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کب انتہا پسند بن گئی ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ہوا ان کی سمجھ سے باہر ہے ایسی کوئی شہادت نہیں فیملی کا کوئی فرد نہیں اور کسی بنیاد پرست مبلغ پر ان کے انتہا پسند بننے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا ہم کئی ماہ سے خود سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم کچھ بہتر کر سکتے تھے لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں انہوں نے اپنی بیچی کے نام پیغام میں کہا کہ وہ اس سے اب بھی محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ گھر لوٹ آئے نامنگا لونہ گورن کی رپورٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے بارے میں ہمارے فیس بک پیچ پر آپ کیا کہہ رہے ہیں خبیب ملک لاہور سے کہتے ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب مسلمان مخالف پولیسیاں ترک کر دیں اسلامباد سے شیخ نومی کہا ہمیں دولت اسلامیہ کا وجود قبول کر لینا چاہیے اور اسے ایک اسلامی ریاست کا درجہ دے دینا چاہیے محمد ایوب حیدرباد سن سے کہتے ہیں کہ نیٹو والے تو القاعدہ کو ختم نہ کر سکے دولت اسلامیہ تو اس سے کئی گناہ بڑا گروہ ہے اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر یوکرین کے صدر پیترو پورشنکو نے اعلان کیا ہے کہ روس نواز باغیوں اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی تیپ آگئی ہے یہ معاہدہ بیلاروس کے شہر مسک میں فریقین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے دوران تیپ آیا ہے اس معاہدے کا اعلان روسی صدر کے ساتھ دکاتی ایجنڈے کے پیش کی جانے کے بعد کیا گیا پاکستان کے مختلف علاقوں میں آیا بترین سیلاب ستر لوگوں کی جان لے چکا ہے اور سینکڑوں زخمی ہیں پاکستانی فوج متاثرین تک مدد پہنچانے میں مصروف ہے اور اب تک پچاس سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے آئسلینڈ کا آتش فشان باروبونگ کا پھر پھٹا ہے پھیلتا لاوہ راکھ بتا رہا ہے کہ تیاروں اور پائلرز کے لیے وارننگ جاری کی گئی ہے یاد رہے کہ سن دو ہزار دس میں بھی یہی آتش فشان پھٹ پڑا تھا اور یورپ میں ایک لاکھ پروازیں محتل کر دی گئی تھی ویلز منعقد نیٹو سربرا کانفرنس کے دوسرے اور آخری دن برطانیہ اور امریکہ نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے نمٹنے کو موضوع بحث بنایا روس کی یوکرین میں دخل اندازی اور اس سننمٹے کے لیے مزید پابندیاں لگانے پر بھی کانفرنس میں غور کیا گیا تفصیل کے ساتھ زیاد زفر سمٹ کے آغاز سے پہلے برطانیہ اور امریکہ کا ایک متحدہ محاذ لیکن مسکراہتوں کے پیچھے ایک سنجیدہ احساس بھی کہ نیٹو کو اس نئے دور کے نئے خطرات سے نپٹنے کے لیے کئی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے نیٹو کے لیے سب سے بڑا خطرہ عراق اور شام میں تیزی سے پیش قدمی کرنے والے شدت پسند ہیں صدر اوباما نے انتہا پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں کی مہم شروع کر دی ہے اور اب ڈیویڈ کیمرون نے بھی برطانیہ کی اس جنگ میں شمولیت کا اشارہ کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنے قومی مفادات کا خیال رکھنا ہوگا لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمسائے ممالک کے حکمرانوں کو اسے مغربی مداخلت نہ سمجھا جائے اور نہ ہی انہیں ایسا لگے کہ بعد میں ملبہ صاف کرنے کا کام دوسروں کے حوالے کر دیا جائے گا اور مشرق کے وسطہ سے ہٹ کر نیٹو کانفرنس کا مرکزی موضوع یوکرین میں جاری بڑھتی ہوئی روسی مداخلت ہے روس یعنی کہ وہی دشمن جس کے خلاف یورپ کا دفاع کرنے کے لیے نیٹو ساٹھ سال پہلے وجود میں آئی تھی آج صبح یوکرین کے صدر پیٹرو پورشنکو نے نیٹو قیادت کو اپنے ملک میں روسی مداخلت سے آگاہ کرتے ہوئے ایک بار پھر یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی درخواست کی روس نے کہا ہے کہ وہ کسی ایسے اقدام کی مضاہمت کرے گا لیکن اس ہفتے صدر پوٹین کی جانب سے کچھ سلامتی کے پیغام بھی آئے مانگولیا سے روسی صدر نے یوکرین میں جاری جنگ بندی کے لیے سات نقاطی منصوبہ جاری کیا ہے لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے مطابق جب تک یوکرین میں لڑائی جاری ہے ایسے منصوبے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا جا سکتا زیاد زفر بی بی سی نیوز بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا فلسطینی علاقے غزہ میں وسی پیمانے پر تباہی کے مناظر اور وہاں کے لوگوں کی جان توڑ کوشش کے زندگی پھر بحال ہو سکے اور پاکستانی نجات برطانوی کامیڈین نادیا منظور کی ہسنے ہسانے والی سنجیدہ باتیں بھی کچھ دیر میں وی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید غزہ اب ملبے کا ڈھیر ہے اسرائیلی بمباری راکٹوں اور میزائلوں نے اسے مسمار کر ڈالا اسرائیلی حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ان میں نوے فیصد سے زیادہ عام شہری تھے جبکہ مرنے والے ستر اسرائیلیوں میں چھاسٹھ فوجی تھے غزہ کے سترہ ہزار مکانات ملبے کا ڈھیر بنے اور چار لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے تعمیر نو اب سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن ہماری نام نگاہ یلین نیل کا کہنا ہے کہ کب سمنٹ گارہ اور لوہائی محصر نہیں تو تعمیر ہوگی کیسے ایمن خاجہ کی زبانی ناقابل یقین تباہی کا ایک منظر غزہ کے بھران میں تباہ شدہ علاقوں میں سے ایک شجائع نامی اس علاقے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے فلسطینی گھروں کو اسرائیلی بمباری فضائی حملوں اور ٹینکوں نے تباہ کر دیا یہاں پر اسرائیلی فوجی ہماس کے جنگجووں سے لڑے اور ان کی سرنگوں کو نشانہ بنایا جب جنگ رکی تو لوگ اپنے بچے کچے گھروں کو پاپس آئے حبیب گھرانے کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا اب یہاں صرف دو کمروں میں بیس لوگ رہ رہے ہیں امال ایز کہہ رہی ہیں کہ نہ بجلی ہے نہ پانی روز مراہ کی زندگی بھی ایک جنگ جیسی محسوس ہوتی ہے ان کے پوتے ایک بیلدر ہیں لیکن ان کے پاس اپنے ہی گھر کی تعمیر کرنے کے لیے نہ کوئی لوہ دستیاب ہے نہ سیمنٹ اس علاقے میں درجنوں افراد ہلاک اور ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے اب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم تعمیر ہو رہی ہے یہاں پر تو ملبہ ہٹانے کے لیے بھی صرف کچھ ہی بلڈوزز ہیں اور کوئی تعمیراتی سامان نہیں آ رہا اسرائیل نے ایک طویل عرصے سے غزہ کی سرحت پر سخت پابندی آئیت کی ہوئی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ حفاظت کیلئے ضروری ہے اور جنگ بندی کے بعد بھی یہاں کچھ نہیں بدلا امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ صورتحال کو بدلنا ہوگا اگر ایک بھی کمرشل کروسنگ کھولی جاتی ہے تو تب بھی یہاں پر رہائشی مسائل ہوں گے ہم نے حساب لگایا ہے کہ گھروں کی تعمیریں نو میں بیس سال لگیں گے اور اس میں سکول ہسپتال اور دیگر شہری امارتیں شامل نہیں ہیں اب بھی غزہ پرسکون ہے لیکن اس کے بنیادی مسائل کا کوئی سیاسی حل نہیں نکلا اور فلسطینی ان مشکلات کو پہلے سے بھی زیادہ محسوس کر رہے ہیں ملبے کا ڈھیر غزہ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے نئے یوٹیوب چینل یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس چینل کو ساڑھے چار لاکھ برتبہ دیکھا جا چکا ہے جبکہ چینل کے سبسکرائبرز کی تعداد دس ہزار ہو گئی ہے کہا گیا کہ علمیاں کوئی بھی لکھ سکتا ہے لیکن تنز و مزہ لکھنا اور کہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں لیکن اگر یہی تنز و مزہ اپنے ہی گھر والوں اور برادری کے بارے میں ہو تو کہیں وہ نیم چڑھا کریلا تو نہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے ملبا پاکستانی نجات ملیے پاکستانی نجات برطانوی کمیڈیا نادیا منظور سے ہمارے ساتھی جنو علی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کمیڈی پاکستانی کمیڈی سے کیا حضم ہو جاتی ہے زیادہ تر فیڈبیک بہت پوزیٹیو ملا رہا ہے لیکن کچھ انسٹنسز ہیں جہاں پہ لوگ حیران ہیں حیران حیران کہ تم یہ سب اپنے کمیونٹی کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں اچھا کہ تم یہ چیزیں کیوں دکھا رہی ہو لوگ ایسے نہیں باتیں کرتے ہیں چپ چپ بیٹھے رہا آپ کے پاس آئے اور ایناسی ہاں ہیں میرے کمیونٹی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم واقعی میں یہ لندن میں آکے کرو گی تمہارا دماغ خراب ہے یہ تم کیا دکھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے کمیونٹی میں یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں ہم سب ایشیوز کو چھپاتے ہیں یہ لوگوں کیا سوچیں گے کیا دیکھیں گے اور اب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم کو چھپانی نہیں چاہیے کیونکہ if we want to evolve and move forward ہم کو باتیں کرنی چاہیے دکھانا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کبھی فیڈبیک ملا ہے فیملی کی طرف سے آپ نے دو مجھ پہ کرکٹر بنا دیا مجھ پہ آپ نے کیا لکھا ہے ابو میرے کہتے ہیں کہ تم نے جو دکھایا ہے میرے بارے میں بلکل صحیح دکھایا ہے اور میں وہ تھا اب تو وہ نہیں ہے اب وہ بہت بدل چکے ہیں لیکن شروع میں وہ ایسے ہوتے تھے یا آپ کی پرفومنس دیکھنے کے بعد یا پھر میری امی جو اب گزر گئی ہے نیو یارک میں ایک شو میں ان کی کالیج فرنڈ آئین کی تو اس کے بعد بہت روئی بہت روئی تو انہوں نے کہا کہ شکریہ تم نے مجھ سے اپنی تحریف کے ساتھ ملا دیا کہ میں نے ادیبہ پہنچا ہے تو اس میں بہت خوشی ہوتی ہے یہ جو پورا کونسپٹ ہے بورک آف کا یہ کیسے آپ نے تیار کیا بورک آف میرے زندگی کے بارے میں ہے میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں سوچیں ہیں انفلوینسز جو میرے زندگی میں آئی ہیں میں نے ان کو وہ لکھا ہے اور ایک کہانی ہے ایک لڑکی کے بارے میں جو اپنے آپ کو سمجھنا چاہتی ہے جو زندگی کو سمجھنا چاہتی ہے جو کلچر کو اللہ کو سمجھنا چاہتی ہے اور اس میں جو اتنے انفلوینسز آئی ہیں اور وہ میں دکھاتی ہوں اور یہ ایک لڑکی ہے یہ شی فوز ان لاؤ ماں مر جاتی ہے باپ بہت ڈیونیرنگ ہوتا ہے یہ سب جو میں نے چیزیں دکھائیں ہیں شو میں یہ یونیورسل چیزیں ہیں کسی ایک کریکٹر سے ہماری ملاقات کرے گیا بیٹا 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 how can you be ایسٹرنات بیٹا اے ویمن کہنٹ بی ایسٹرنات آرے who will cook who will clean who will feed your husband if you are floating about in 스�یس یہ میرے اببو ہے وانسینی ملیون کمیڈین نادیا منزور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ابو ہیں شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کو اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے شفی نقی جامعی کو اجازت دیجئے